خوبا سلام آکھو سلام آکھو سلام آکھو سلام آکھو سلام آکھو موسیقی بیٹے کے اور مہم حسین ایسلام کے ذات کے رونے کے دو افراز پر اللہ مجھے کامیہ کرے بھائی کا حکم تھا میں حاضر ہو گیا تھوڑے دن کی حاضری ہوں گا میں اپنے بھائی سے دس وقت موافق کے ساتھ کیونکہ ٹھیک بارہ بجے مجھے نایہ ورائے چھٹھا حاضرہ حاضرہ نے اشیر بھائی بھائی سے اختار کرنا میں آپ کے ساتھ نے نبی اکفاد کی مارف ردی سے پاک کی اطلاعات کا شہفہ سے کیا رسول اللہ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس کا عملی نمونہ کرپلائے میں حضر ہے تین چانچ شہبان سے لے کر ایک سچ جلی تک حسین ہر جگہ یہ تعرف کرواتے ہیں لوگوں میں رسول کرنا تو جہنا اور اکست ہجری سے لے کے قیامت اب رسول یہ فقر سے کہتے ہیں لوگوں میں حسین کرنا ایک بلند ترسل بات بھی ہے آج ناروں کا دن نہیں ہے مابلے کا دن نہیں ہے صورت تھوڑی دیل تبلیغ امام مصر علیہ السلام اور اس کے بعد ذکر رسال بدر میں بھی مسلمان شہید ہوئے بہت اوہر میں بھی مسلمان شہید ہوئے خندق میں بھی مسلمان شہید ہوئے اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بدر میں شہید ہونے مالک اتعداد کیا ہے تو کسی کو نہیں ہے اگر میں پوچھوں اوہر میں کتنے شہید ہوئے تو شاید کوئی نہیں بتا سکتا اگر میں پوچھوں خندق میں کتنے شہید ہوئے ان مسائل نہیں تو کوئی نہیں بتا سکتا اور اگر شیعوں کے علاوہ کسی پوچھوں کسی مسئل کسی مسئل پائنس سال کے بچہ میں بلا کے پوچھوں کہ کربلا میں کتنے شہید ہوئے تو وہ کہے گا بہت بہت توجہ حیرت ہے میرے پاک اللہ جو عہد میں شہید ہوئے وہ بھی مسلمان تھے جو بدر میں شہید ہوئے وہ بھی مسلمان تھے وہ لوگوں کو یاد نہیں کربلا والے بھولتے نہیں تو آواز آئے گی پہلے جتنے لڑنے گئے تھے ان میں مرنے کوئی نہیں گیا تھا اور کربلا پہ جتنے گئے تھے ان میں بچنے کوئی نہیں گیا تھا آہا آہا سلوات بھی جائے محمد وآل تھوڑا تھوڑا آگے تشیل آتے تھوڑا تھوڑا بیٹے پانی ایک مرتبہ بلان دخش سلوات کری خدا کی قسم نو عشر پڑھنے کے بعد ساری لات میں ہسپیٹل میں گیا لیکن آپ اس کی پروانہ کیجئے میں انشاءاللہ اپنا حق ادا کروں گا تو جو ہے اس لیے کہ جو پہلے گئے تھے ان میں سے مرنے کوئی نہیں گیا تھا اور جو کربلا میں گئے تھے ان میں سے بچنے کوئی نہیں گیا تھا تب ہی میرے حسین نے کہا نانا جیسے اصحاب مجھے ملے جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے آپ کو بھی نہیں ملے دلیل کیا ہے محمد دن کے اجالے میں بلاتا ہے آتا کوئی نہیں حسین چلاو مجھا کہتا ہے چلے جاؤ جاتا کوئی نہیں توجہ خیرہ گربلا کو سمجھے سنوات بھی دیا بلندہ محمد ملہ کو سلامت اللہ وسط میں تاریخی جمعہ دیا کروں دیکھئے اگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج نہ لگائے میں خود اکرا لیکن بلند سنوات اپنی گا اور بولی گزر اگر یہ فلسفہ پسند آئے ملہ کو سلامت اپنے تاریخی بزرگوں کیلئے حدیہ کرنا مجھے اور بھئے یہ ہے کہ علی جزید نے حسین کے انکار نہیں کیا بہت اچھو اس نے یہ نہیں کہا کہ تُو علی کا شہر نہیں ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ تیری مات جنت کی صدار نہیں ہے اس نے کہا کوئی وحی نہیں آئی کوئی قرآن نہیں آیا کوئی زبریل نہیں آیا تو یہ انکار حسین کا نہیں تھا انکار خدا کا تھا تو اس نے کہا کوئی وحی نہیں کوئی قرآن نہیں آئے کوئی جبریل ناظر نہیں ہوا تو یہ انکار تھا خدا کا اب ایک سندھی بات ہے اگر کوئی بندہ مجھے للکا ہے اور سامنے اللہ میں وقار کھڑا ہو جائے تو کوئی کہے بھائی ہم نے تو کرامت پاس کو للکا رہا تو یہ کہیں گے تو اس کو اور مجھ کو دو سمجھتا ہے یلی حسین نے کیا یزید نے للکا خدا کو درمیار میں آگیا حسین اس نے کہا حسین تجھ سے جنگ نہیں کہا تو اس کو اور مجھ کو دو سمجھتا ہے اور یہ مرفت جس کے ریاض کے مجلس میں صرف حسن کے لیا ہے یزید نے مانگا کیا حسین سے ہاتھ کیا مانگا ہاتھ حسین نے کہا سب لی میں توجہ فرمائے حسین باشا کہا سر لے لے ہاتھ لے دوں گا اچھا میرا ہاتھ کی امتی ہے یا سر میں ہم سے سوال کر ہو میرا ہاتھ کی امتی ہے یا سر سلوات بھیجی آلے محمد سر نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ مجھے آج نعرہ نہیں چاہی آج کے دن نعرہ کا نہیں ہے آج مرونے کے لیے اس سے بہت فکر کر رہا سچا مانگا ہاں حسین نے کہ سب لے اگر میرا ہاتھ نہ رکھ تو میں زندہ تو رہوں گا اور اگر ساری نہ رہے تو زندہ نہیں ہوگا تو بادشاہ تجھ سے جو مانگ رہے ہاتھ تو حسین تجھ سر کیوں دے رہے کہ سر میرا ہے ہاتھ میرا رہی ہے سر میرا ہے ہاتھ میرا رہی ہے میرے مولا جب سر آپ کا ہے تو ہاتھ بھی آپ کا ہے یہ سر میرا نہیں ہے یہ ہے محمد کا ہاتھ اور جس محمد کا ہاتھ نہیں اس میں آدم کی بیعت ہے اس میں نوخ سر آدم کی بیعت ہے اس میں نوخ کی